موسیقی 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 دیاتی انتخابات بروقت ہوں گے یا اس بار پھر تاخیر کا شکار فیصلہ آج دوپہر دو بجے الیکشن کمیشن کے اجلاس میں ہو جائے گا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ آج ہونے والے اجلاس کے بعد فیصلہ سنائیں گے حکومت نے تین ماہ کے لیے انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست دے رکھی ہے جس پر الیکشن کمیشن نے مزید مشاورت کے لیے پنجاب، خیبر پخنونخواہ اور سندھ کے چیر سیکٹریس کو بھی طلب کر رکھا ہے احمد نواز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احمد نواز اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، اسد عمر اور فواد چودری آج بھی الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور الیکشن کمیشن کے چار رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور الیکشن کمیشن کا جو ممبر سندھ ہے نصار دورانی انہوں نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی جس پر پاکستان تحریک انصاف کے جونئر وکیل ندیم انجم الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور انہوں نے اسد عمر کا جو وکیل ہے ان کے وقالت نامہ جمع کریا ان کا کہنا ہے کہ اسد عمر کے وکیل جو ہے انور منصور الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے اور یہ ان کا وقالت نامہ ہے اور جبکہ فیسر چودری جو فواد چودری کے اسلامت ہائی کوت نے ایف آئی اے کو رہنمہ تحریک انصاف عمر ایوب کے خلاف کاروائی سے روک دیا ہے اسلامت ہائی کوت میں ایف آئی اے کی جانب سے حراسہ کرنے کے خلاف عمر ایوب کی درخواست پر سماعت ہوئی پی ٹی آئی رہنمہ کے وکیل فیصل چودری عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ایف آئی اے سے انیس اکتوبر تک جواب طلب کر لیا ہے ہمار ایوب کے خلاف تعدیبی کاروائی سے روکتے ہوئے سماعت انیس اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے ایک تائناتی نے ملک کا سیاسی نظام جیم کر رکھا ہے نواز شریف اور زرداری کے خواہش ردی کی ٹوکری میں جائے گی امید ہے کہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا سربرہ عوام مسلم لیگ شیخ رشید کا ٹوئٹ حکومت پر تنز بھی کیا کہاں ملک میں آنے اور جانے کے لیے بھی ڈیل کی جاتی ہے وزیراعظم آفیس کی سکریسی محفوظ نہیں تو ڈی چوب کیسے محفوظ ہو سکتا ہے نواز شریف ڈیل کے منتظر ہیں جبکہ شہباز شریف ڈیل ہی ڈیل ہے دوسری جانے پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کے سائفر پر دیئے گئے بیان کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا اپنے ٹویٹر پیغام میں فواد چودری نے لکھا کہ صدر نے کیا کہا اور کس طرح ان کے بیان کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سفید جھوٹ بولنے میں بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سرکاری دورے پر امریکہ روانہ ہو گئے اسحاق ڈار امریکہ میں بریچن وڈ انسٹیٹیوٹ ٹیوشنز کی سالانہ میٹنگ میں شرکت کریں گے عالمی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک حکام سے اہم ملاقاتیں ہوں گی عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے حکام سے ملاقات بھی متوقع ہے آئیم ایف سے ملاقات میں معاشی صورتحال اور کرز پروگرام پر بات چیت ہوگی پاکستان دوہزار بائیس تیس کے لیے میکرو اکنومک فریم ورک پر نظرستانی کی درخواست کرے گا بجٹ خسارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اہداف میں نرمی کی درخواست بھی کی جائے گی گورنر سٹیٹ بینک اور سیکرٹری خزانہ بھی مذاکرات میں شرکت کریں گے کارواری دنیا سے آپ کو خبر دے کہ امریکی ڈالر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے انجر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے سترہ پیسے کمی ہوئی امریکی کرنسی کی نئی قیمت دو سو سولہ روپے اسی پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی دو سو سولہ روپے پر ٹریڈنگ جاری ہے امریکی ڈالر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری انٹر بینک مارکٹ کی بات کریں تو ڈالر کی قدر میں ایک روپے سترہ پیسے کمی واقع ہوئی ہے امریکی کرنسی کی نئی قیمت دو سو سولہ روپے اسی پیسے ہو گئی ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر کی دو سو سولہ روپے پر ٹریڈنگ جاری ہے یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی ٹیمیں ناکام ہو گئیں سبزیاں پھل گوشت اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ہم آئین مائندے حمزہ گلانی سے بات کریں گے جو کہ کراچی میں واقع شاب الدین مارکٹ میں موجود ہیں حمزہ گلانی اپ ڈیٹ کی جگہ بتائیے گا کہ مہنگائی کس قدر ہے اور عوام کا کیا کہنا ہے جو بھی مہنگائی کی شرح میں بتدری جیز اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے میں اس وقت شاب الدین مارکٹ میں موجود ہوں سبزیاں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں پھنڈی کی قیمت اس وقت دو سو پچاس روپے فی کلو کے حساب سے دسیاب ہے کلی بھی دائی سو اور بعض جگہوں پہ دو سو ستن روپے فی کلو کے حساب سے دسیاب ہے ٹیمانٹر دائی سو روپے فی کلو کے حساب سے بکر ہے اس وقت سبزیاں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں سبزیاں کی قیمتیں گزشتہ ہفتے نیچے آئی تھی تہام اس ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کی تمام سبیوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کریں کمشنہ کراچی کی پرائیس لسٹ کے حساب سے سبجی فروض سبجی نہیں بیس سکتا کیونکہ بندی سمال بینگا آ رہا ہے کمشنہ کراچی کی ٹی میں بھی ہمیں روڈوں پر نظر نہیں آ رہی کہ وہ کمشنہ کراچی کی پرائیس لسٹ کی ریٹ کو برقرار رکھیں تہام اگر میں پھلوں کی بات کروں تو سیب کی قیمت تین سو روپے آڑوں کی قیمت دھائی سو اور بعض مقمات پہ دو سو اسی روپے فیگلوں کے ساب سے دس شاعب ہے اجرانس کی بات کروں تو اجرانس میں بھی وہ شروعہ اضافت دیکھنے میں آ رہا ہے تیل کی قیمتوں میں اور آٹوں کی قیمتوں میں بھی اضافت دیکھنے میں آ رہا ہے گوشی قیمت کی بات کی جائے تو بکڑی کا گوش اٹھانا سو روپے گائیں کا کچھ بارہ سو اور بعض مقامات میں تیرہ سو روپے فی کے لوگ کے ساتھ سے فروغ تو رہا ہے مرگی کی قیمت ساڑھے پانچ سو اور بعض مقامات میں چھ سو روپے فی کے لوگ کے ساتھ سے فروغ تو رہی ہے اس وقت انفلیشن ویڈ بہت زیادہ ہائی ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حکوم حکمران مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے موسر اور جامع پولیسی مرتب کریں اور اپنی پرائیسلیس کے رٹ کو فضبوت کرنے کے لیے ٹیموں کو متحرک کریں مہنگائی کا جن بے کابو ہے بہت شکریہ حمزہ گلانی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے کراچی کے بعد رکھ کریں گے ملتان کا جہاں مہنگائی ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی دیگر اشیاء کے ساتھ مسالہ جات کی قیمتوں کو بھی پر لگ گیا ہے غریب عوام کا گزارہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے ہم ان مائندے یاسر عظیم سے بات کریں گے جو کہ موجود ہیں ایک مارکیچ میں بتائیے گا یاسر عظیم کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جہاں بلکل مہنگائی ہے کہ دھکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے شائع قردنوشوں سبدیوں سب کچھ مہنگا ہونے کے ویسے شہری کا بھی پریشانی کا شکار ہے اگر بات کی ہے تو جہاں دیگر شہر مہنگوی ہے مہاں پہ جو مرچیں اور گرم مثال اسی قیمتوں میں کافیات تک اضافہ دیکھنے میں نظر آئے جو کہ شہریوں کے لئے انتائی پریشان کونے اگر بات کیجئے سرخ میں جو ایک مہنہ قبل تین سو روپے کلو فروڈ کھولی تھی اس کی قیمت اب سات سو تک پہنچ جی اسی طرح گرم مثالہ جو کہ نو سو روپے فی کلو میں تھا اب اس کی قیمت بارہ سو تک پہنچ جی جس کی وجہ سے جو شہریوں کے لئے کوا تقریب کم ہوتی جاری اسی طرح کالی مرچ کی بات کیجئے اس میں تقریباً ایک ماہ میں تین سو روپے فی کلو اضافہ دیکھنے میں نظر آیا دیگر اشار جن میں لونگ لیچ یا دیگر اشار جو گرم مثال میں اسمال ہوتے ان کی قیمتوں میں دو سے تین سو روپے فی کلو اضافہ ہوا صرف اس مہینے جس کی وجہ سے شہری کافی پریشانی کے شکار ہیں شہریوں کے یہی کہنا ہے کہ چھوٹی اشار جو کہ سالن بنانے کے لئے اسمال ہوتے ہیں یہ بھی مہنگی ہونے کی وجہ سے ان پر کافی بوجھ بڑھا ہے لیکن حکومت ہے کہ مہنگائی کا اور روکنے کے ایک حوالے سے کسی قسم میں کوئی دمہ نظر نہیں آرہی صرف دعوے کیے جارہے ہیں کہ مہنگائی کو خاتمہ کیا جارہے لیکن کوئی اس کے علاوے کوئی اس کی کوئی صورتحال نظر نہیں آرہی جبکہ جو دکان در حضرات ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اشار کی قیمتیں بڑھنے سے جو لوگوں کی قوت اخید کم ہوتی ہے تو ان کے کاروبار بھی کافی اثر پڑھ رہے ہیں حکومت کو چاہے کہ فوری طور پر دیگر اشار کے ساتھ جو مثال آجا تو مرچوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے اسے بھی کم کی جائے مہنگائی کا طوفان ہے اور عوام پریشان ہے بہت شکریہ یاسر عظیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے حکومت مکروز اور آئی ایم ایف کی شرائط ماننے پر مجبور ہے پی ٹی آئی رانما اصد عمر کی لفظی گولہ باری ٹوئٹ کیا کہ بیجلی گیس پیٹرول آٹا دالے اور باقی سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے کابینا نے لانگ مارچ میں عوام کو کچلنے کا اکتالیس کروڑ کا بجٹ منظور کر لیا ہے ملیٹن میں شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتا ہے سہلاب تو گزر گیا لیکن متاثرہ علاقوں میں زندگی معمول پر نہ آسکے سندھ اور بلوچستان کی کئی علاقوں میں وبائی امراض نے متاثرین کو جکڑ لیا ہے خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد گیسٹرو ملیریا حیزہ سمیت دیگر امراض کا شکار ہو چکے ہیں امداد کی انتظامے کے ناہلی اور امداد کی غیر شفاف تقسیم کے باعث سفید پوش سہولیات سے محروم ہے ملک میں سہلاب کے بعد تباہی کیے داستان رقم متاثرین کو بیماریوں کی صورت میں دوسری آفت نے گھر لیا دو ماہ بعد بھی کئی علاقوں میں پانی موجود وبائی امراض پھوٹ پڑے ہزاروں افراد گیسٹرو ہیزہ ملیریا سمیت دیگر خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں سندھ کے بیشتر ازلا میں متاثرین تاہل امداد کے منتظر اور کھلے اسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں میہڑ نوکوٹ سانگھڑ اور کئی علاقوں میں متاثرین ملبے کے ڈھیر بنے گھر تعمیر نہ کر سکے پلوجستان میں بھی سلاب کے بعد متاثرین قسمہ پرسی کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں نہ رہنے کو چھت ہے نہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دستیاب متاثرین امداد کے لیے احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے راجنپور سمیت جنوبی پنجاب کے سلاب متاثرہ علاقوں میں بھی صورتحال بہتر نہ ہو سکی خیبر بختون خواہ آزاد کشمیت اور گلگل بلکستان میں بھی وبائی امراض نے متاثرین کو جکڑ دیا ہے تہی علاقوں تک تاہل انداد بھی نہ پہنچ سکی مزیر اطلاع سن شجیل انام ایمن کا یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے سلاب متاثرین میں پندرہ لاکھ اٹھائی سہزار ایک سو چونتیس راشن بیکس تقسیم کیے ہیں ایک بیان میں ہم کا یہ کہنا تھا کہ متاثرین میں چھ لاکھ تین ہزار سات سو انیس قیمیں اور پانچ لاکھ پینتیس ہزار تین سو سترہ پلاسٹک کے ترپال تقسیم کیے گئے متاثرین کو اکتیس لاکھ چالیس ہزار ایک سو چھاسی مچھردانیاں آٹھ لاکھ سات سو تیتیس لیٹر منرل وارٹر فراہم کیا گیا متاثرین کو گیارہ ہزار آٹھ ہزار ایک سو تیس کھانے کی دیکھ اور دیگر سامان بھی فراہم کیا گیا نوبر انام یافتہ ملالا یوسف زی سہلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے پاکستان پہنچ گئیں ملالا یوسف زی والدین کے ہمراہ کراچی ائرپورٹ پہنچی وہ سہلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی سندھ پولیس کی جانب سے انہیں مکمل سیکیریٹی فراہم کی جا رہی ہے انگلنڈ منتقل ہونے کے بعد یہ ملالا کا دوسرا دورہ پاکستان ہے موسم کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں تو ملک بھر میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہو چکا ہے اسلام آباد راولپنڈی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرہ چمہ کے ساتھ برسات نے موسم سرما کی دست تک دے دی ہے خیبر پخصونخواہ میں چترال دی سوات بالا کوٹ کوہستان اور ایبت آباد میں بھی بادل برس پڑے آزت کشمیر اور گلگت بلدستان میں بھی بارش سے موسم تھنڈا تھار ہو گیا کراچی کا موسم بھی تبدیل ہو گیا محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز میں موسم سرد ہونے کی پیش گوئے کی ہے اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر سمات کل تک کے لیے ملتبی کر دی دوران سمات عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی جبکہ حمزہ شہباز نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی عدالت نے اس افساد کیا کہ ملک مقصود کے نام کتنے اکاؤنٹ سے ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ملک مقصود کے نام پر آٹھ بینک اکاؤنٹ سے تمام تفصیلات چالان میں موجود ہیں عدالت نے ریمارکس یہ کیا ثبوت ہے لین دین اور ٹرانسفر حمزہ شہباز کے کہنے پر ہوئے ایف آئی اے وکیل نے بتایا کہ اس بات کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سمات کل تک کے لیے ملتوی کر دی حمزہ شہباز نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی عدالت نے اس افساد کیا کہ ملک مقصود کے نام کتنے اکاؤنٹ سے ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ملک مقصود کے نام پر آٹھ بینک اکاؤنٹ سے تمام تفصیلات چالان میں موجود ہیں عدالت نے ریمارک سیئے کیا ثبوت ہے کہ لین دین اور ٹرانسفر حمزہ شہباز کے کہنے پر ہوئے ایف آئی اے وکیل نے بتایا کہ اس بات کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں چینی جیلوں میں خواتین سمیت دو ست چھتیس پاکستانی قید ہیں سینیٹ اجراس میں وزارت خارجہ کا انکشاف تحریری جواب میں بتایا قیدیوں کی جلد از جلد حوالگی کے لیے چینی حکام سے رابطے میں ہے اکیاسی پاکستانی قیدی تین سال کی سزا مکمل کرنے کے بعد رہا ہو چکے ہیں معاہدے دوہزار بیس کے تحت اکیس قیدیوں کی رہائے کی استعداء کی گئی تھی اہم خبر آپ سے شیئر کریں چینی جیلوں میں خواتین سمیت دو ست چھتیس پاکستانی قیدی ہیں سینیٹ اجراس میں وزارت خارجہ نے انکشاف کیا چینی جیلوں میں خواتین سمیت دو ست چھتیس پاکستانی قید ہیں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے والے جمہوریت کے دشمن ہیں امیر جماعت اسلامی قراجی حافظ نعیم الرحمن کی پریس کانفرنس ان کا کہنا تھا کہ وجیروں کے ٹولوں سے بننے والی پارٹیوں کو اتحاد ٹوٹنے کا در ہے سیلاب زدکان کے نام پر انتخاب رکوایا گیا حیران ہے کہ پاپولر پارٹیاں موٹ حاصل کرتی ہیں پھر بھی نہیں کرانا چاہتے ہیں سب کے لیے برابر کے موقع ہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمیں زبردستی لاکر بٹھانے ہم کہتے ہیں آپ عوام پہ چھوڑیں ہارے جید جائیں ہر پارٹی کو عوام پہ چھوڑ دو اور پھر لوگ فیصلہ کریں کہ کس کو منتخب کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے بلدیاتی انتخاب کو ملتوی کرانے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے میں آج پھر ایک مطالبہ یہ کر رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ آپ کو اگر دنوں میں کوئی پرابلم ہے آپ کو گھنڈوں میں کوئی پرابلم ہے آپ کو انتظامات کا کوئی مسئلہ آپ اس ٹریک ہلڈر کو بلائیے اور سب کے ساتھ مل کر پھر فکس کیجئے کہ ہاں بھئی تئیس تاریخ ہے تو پھر یہ تئیس تاریخ ہے عربابِ حل و عقد عربابِ غیار ان سب کو نہ صرف یہ کہ سوچنا ہوگا بلکہ اب بہت بات آگے پڑ گئی ہے اب یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہیں برر کر دیں جس طرح سے چاہیں نظام چلائیں جب چاہیں الیکشن کرائیں نہ کرائیں اس شہر کے ساتھ بیڑا غرق کرتے رہیں سلکیں ٹوٹ جائیں پانی ملے نہیں بجلی کا بہران ہو کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرستی ہو یہ کیا طریقہ ہے کہ بگاڑ کر بنائے جا اور ابھار کر مٹائے جا میں تیرا چراغ